اپنے آج کے لیکچر کے طرف ہم بڑھتے ہیں اور بات ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس دن چھوڑی تھی اپنی پچھلے لیکچر کے اندر سکرین شیئر ہوتی ہے حظر آرہی ہے آپ لوگ کو میں نے آپ لوگ کو نارمل لاؤس کے حوالے سے بتایا تھا کہ نارمل لاؤس کو ہم کوئی کسٹ آسائن نہیں کرتے اور بسیگری نارمل لاؤس جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ لاؤس ہوتا ہے اب کبھی کے بار ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو ایکچر لاؤس ہو وہ زیادہ ہو فر ایکسپل ہم نے یہ زیون کیا ہوا تھا ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ہم نے ٹین تھاؤزن یونٹس جو ہے وہ انپوٹ کے ڈالے ہیں ٹھیک ہے یہ یونٹس ہیں انپوٹ کے انپوٹ یونٹس اور ہمارا ایک خیال تھا کہ ٹوینٹی پرسنٹ جو ہے اس کے اندر وہ نارمل لاؤس ہوگا اس کو میں نے انڈ ڈاٹ ال سے لکھا ہے تو ٹین تھاؤزنٹ کا ٹوینٹی پرسنٹ کتنا ہوتا ہے ٹو تھاؤزنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس جو آنسر آیا یہ ایکسپیکٹیشن یونٹس ہیں ایکسپیکٹیشن آؤٹپٹ یونٹس کہ ہمارے متوقع جو آؤٹپٹ کے یونٹس ہیں وہ ہیں ایکسپیکٹیشن آؤٹپٹ یونٹس ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے بنائی گیا یہ ایک چھوٹا سا کونٹیٹی شیڈیول ہے جس کے اندر ہمیں پتا چلا کہ ہماری انپوٹ کونٹیٹی کتنی تھی اور اس میں نارمل لاؤس کے کتنے یونٹس شامل ہیں ایکسپیکٹیڈ نارمل لاؤس کے اور جو ایکسپیکٹیڈ یونٹس آؤٹپٹ ہیں وہ کتنے ہیں تو چونکہ اس سے ہمیں تین چیزوں کی کونٹیٹی پتا چل رہی ہے انپوٹ یونٹس کی نارمل لاؤس کے اور ایکسپیکٹی آؤٹپٹ یونٹس کی تو یہ ایک چھوٹا سا کونٹیٹی شیڈیول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے جب دیکھا تو جو ایکچوال یونٹس پروڈیوس ہوئے تھے ایکچوال یونٹس ہو گئے تھے جناب سیون تھاؤزن اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم نے توقع کی ہو کہ لاؤس جو ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ ہوگا یعنی کہ ٹو تھاؤزن یونٹس ہوگا لیکن جو اصل میں لاؤس ہوگیا وہ ٹو تھاؤزن سے زیادہ ہوگیا جیسا کہ اس کیس کے اندر ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ون تھاؤزن یونٹس جو ہے وہ اضافی لاؤس ہوئے ہیں تو یہ جو لاؤس ہے اس کو ہم اب نارمل لاؤس کہتے ہیں کہ جو نارمل سے ایکسیڈ کر جائے یعنی کہ تو یہ تو اب نارمل لاؤس کی کیلکولیشن تھی اور یہاں پر آپ کو پتا چل گیا کہ اب نارمل لاؤس کے یونٹ بھی ہمیں معلوم ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے ہی آپ اس کو ایک چھوٹا سا کانٹیٹی شیڈیول جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں یہاں تک بات کلیر ہے تو یہاں پر اب نارمل لاؤس کے حوالے سے میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں کہ اب نارمل لاؤس کیونکہ آوائیڈیبل ہوتا ہے آوائیڈیبل سے مراد یہ کہ اگر ہم اپنے پروسسس کو ایفیشنٹلی کنڈکٹ کریں اور کوشش کریں کہ ہر چیز جو ہے جیسے ہونی چاہیے ویسے ہو کم سے کم اس کے اندر ویرییشن ہو کم سے کم نقصان کے چانسز ہو تو ہم اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن کبھی کے بار ایسا ہوتا ہے کہ تمام تر حتیات کے باوجود ایسی بات نہیں کہ یہ ہنڈر پرسنٹ آوائیڈیبل ہے کبھی کے بار ہو جاتا ہے لیکن بارحال نارمل لاؤس کی طرح یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا یہ انیکسپیکٹڈ ہوتا ہے آپ کی توقع نہیں ہوتی کہ یہ لاؤس اکر ہو جائے گا لیکن ڈیو ٹو سم ایونٹ یا سم سرکمسٹانسز یہ اکر ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے انلائک ایب نارمل لاؤس اس کو ہم ایک کاؤسٹ جو ہے وہ اسائن کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا آوٹپٹ یونٹس کی کاؤسٹ معلوم کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جو یونٹس ہمارے ایب نارمل لاؤس کے ہوتے ہیں ہم ان کی کاؤسٹ کا بھی اندازہ لگاتے ہیں اور پھر وہ جو ہماری کاؤسٹ ہوتی ہے ایب نارمل لاؤس کی اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں ایس ایور ایکسپینس فور دے ایئر ان دے پروفیٹ اور لاؤس اکاونٹ یعنی کے انکم سٹیٹمنٹ میں اچھا کبھی کبار اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہماری ایکچول آؤٹپٹ آئی ہو ہماری توقع یہ تھی کہ جو ہماری آؤٹپٹ ہوگی وہ آفٹر نارمل لاؤس جو ہے وہ ایٹ تھاؤزن یونٹس ہوگی لیکن جب ہم نے چیک کیا تو ہمارے جو ایکچول یونٹس پروڈیوس ہوئے تھے وہ ایٹ تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ پروڈیوس ہوئے تھے یعنی کہ ہونا کیا چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ پانچ سو یونٹس کم پروڈیوس ہوں ایٹ تھاؤزن یونٹس پروڈیوس ہوں لیکن جب ہم نے اپنے پروڈکشن پروڈیوس میں چیک کیا تو جو ایکچول پروڈکشن تھی وہ ایٹ تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ یونٹس کی تھی تو یہ جو پانچ سو یونٹس ہمارے پاس زیادہ پروڈیوس ہوئے ہیں اس کو ہم جو ہے یہ ایب نارمل گین کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ایب نارمل گین یہ وہ چیز ہے جس کا میں نے ابھی الیکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ ایک چیز ایب نارمل گین بھی ہو سکتی ہے تو برحال ابھی ہم انشاءاللہ نارمل لاز کے بارے میں اپنی بات کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے ایب نارمل لاز کے اوپر بات کریں گے اور ایب نارمل لاز پر بات کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا ایب نارمل گین کو دیکھیں گے کہ ایب نارمل گین کب ہو سکتا ہے اور اس کے کیا ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں تو without wasting any further time ہم انشاءاللہ اپنے نارمل لاز کی جو بقایا ٹریٹمنٹس ایک دو رہ گئی ہیں ہم ان کو discuss کرتے ہیں اچھا میں نے پہلی بار جو آپ لوگوں کو بتائی تھی اس کو میں دوبارہ یاد دلاتا جاؤں کہ لاز ایف نارمل یعنی کہ جو نارمل لاز ہوتا ہے اس کو کوئی cost assign نہیں کی جاتی no cost is assigned یعنی کہ وہ ہمارے account کے اندر جو process account ہوتا ہے اس کے اندر لکھا تو جاتا ہے کیونکہ obviously ہمارے کچھ units جو ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں in the form of normal loss تو ہماری output جو ہے اتنے units سے کم produce ہوگی یعنی کہ 2000 units اگر ہم نے input کے ڈالے تھے حق تو یہ تھا کہ 2000 units of output بھی generate ہوتا لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ during this process 200 units ہیں وہ normally ضائع ہو جاتے ہیں due to normal loss تو ہماری expected units of output ہے وہ 1800 units ہے یعنی کہ ہمارا اندازہ ہے کہ 200 units ضائع ہو جاتے ہیں تو اگر یہ ضائع نہ ہوتے تو obviously 2000 units output کے generate ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ normal loss اکر ہوتا ہے اس وجہ سے ہمارے جو units of output ہیں وہ کم produce ہوتے ہیں اور اس کا جو میں نے formula آپ لوگوں کو لکھوایا تھا cost پر unit کا وہ میں نے آپ لوگوں کو یہ لکھوایا تھا کہ total process cost یعنی کہ وہ cost جو کہ goods کو produce کرنے کے اندر خرچ ہوئی جس کے اندر direct material شامل ہوتا ہے direct labor شامل ہوتی اور factor overhead شامل ہوتے ہیں اس کو ہم نے divide کرنا تھا کس سے expected units of output سے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے آخر میں جہاں پر ہمارا session discorrect ہو گیا تھا اس میں ہم نے ایک example دیکھی تھی ہم نے process cost calculate کی تھی اور expected output units سے ہم نے اس cost کو divide کیا تھا تو ہمارے پاس تقریبا روپیز 2.8 کی ایک پر unit cost جو ہے وہ آ رہی تھی اور وہ letters کے اندر ہم نے اپنے example کو conduct کیا تھا یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات یاد ہے اور اگر let's suppose کسی کا پچھلا لیکچر miss ہو گیا تو وہاں جا کے youtube سے وہ لیکچر دوبارہ دیکھ سکتا ہے اب ہم جو بات کرنے لگے ہیں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا normal loss جو ہوا ہے اگر اس کی کوئی scrap value ہو scrap value آپ لوگ سمجھتے ہیں نا جب ہم کسی چیز کو ردی میں بیچتے ہیں تو obviously جو ردی والا ہوتا ہے وہ ہمیں اس کے against جو چیز ہم اس کو بیچ رہے ہوتا ہے وہ ہمیں کچھ پیسے دیتا ہے پیسے ہوتے تو بلکل وہ سمجھیں کہ بہت تھوڑے سے پیسے ہیں تب ہی تو اس کو ردی کہا جاتا ہے ردی بیسکلی ایک عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل فالتو چیز تو ردی میں جب آپ کوئی بھی چیز بیچتے ہیں تو اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ بہت نامولی سی ہوتی ہے لیکن بہرحال ایک income ضرور ہوتی ہے تو اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو normal loss اکر ہوا ہے میں نے آپ کو last lecture کے اندر بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ loss صرف اسی ویویپوریشن کی وجہ سے ہوا ہو یا کسی ایسی وجہ سے ہوا ہو کہ جو چیز ہماری پروڈیوس ہوئی ہے وہ جو ہے مطلب اس قابل ہی نہ ہو کہ مطلب اس کو ہم کچھ کر سکیں یہ ایسا loss ہے کہ کوئی product بنا ہے لیکن وہ product کسی کام کا نہیں ہے صرف صرف ہم اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو بیچ سکتے ہیں تو وہ اس کو ریفائن کر کے اپنے کسی اور کام میں استعمال کر سکتا ہے بلکل ایسا جیسے ہم اپنی پرانی unused books یا pieces of paper جو ہیں جو ہمارے کام کے نہیں رہتے یا جو پلاسٹک یا کوئی لوہے کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ جب ہم ردی والوں کو بیش دیتے ہیں یا کبار والے کو بیش دیتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے کام کے نہیں ہوتی وہ آنے پانے دام وہ ہم سے وہ چیزیں خرید کر ان کو پھر آگے بیش دیتے ہیں کہ چیز کو جو recycling units ہوتے ہیں ان چیزوں کو recycle کیا جاتا ہے اور obviously ایک نئی product جو ہے وہ وجود میں آتی ہے جس کو پھر شاید market کے اندر وہ دوبارہ کسی اور form کے اندر آ جاتی اور ہم لوگ دوبارہ اس کو purchase کر دیتے ہیں تو ایک recycling کا process چلتا رہتا ہے تو یہاں پر ہماری جو ایک assumption ہے وہ یہ ہے کہ جو normal loss ہے basically یہ اسی طرح کے کسی form کے اندر ہوا ہے کہ کوئی چیز ایسی produce ہوئی ہے جو ہمارے لیے تو proper waste ہے لیکن اس کو اگر ہم بیش دیتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی تھوڑے بہت پیسے مل جاتے ہیں تو اس amount کو ایسے normal loss کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ سمجھیں کہ ہمارے پاس normal loss ایسا تھا جس کی کوئی نہ کوئی scrap value تھی ہاری ہے با سمجھ میں let's suppose یہ scrap value ہماری example کے case میں ہے روپی 0.9 per liter یا per kg جو بھی unit آپ لوگ cost unit استعمال کر رہے ٹھیک ہے اب جب بھی ہماری ہمارا جو normal loss ہوا ہے جب بھی اس کی کوئی نہ کوئی scrap value ہوگی تو obviously جو یہ scrap value جب ہمیں ملے گی یعنی کہ جو پیسے اس قردی میں بیشنے سے ہمیں ملیں گے obviously یہ ایک income ہوگی ایسی بات ہے نا اور اس کے لیے جو ہے ہم ایک double entry pass کرتے ہیں cash account ہمارا debit ہو جاتا ہے let's suppose 200 units کا normal loss تھا 200 multipad 0.9 کر کے مجھے value بتائیں کہ اس کی value آتی 180 روپیز تو 180 روپیز سے یہ ہمارا cash account debit ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو amount in cash مل رہی ہے اور scrap income account ہم بناتے ہیں scrap income یہ income account ہے normal اس کے ساتھ income لکھا نہیں جاتا لیکن یہاں پر میں نے income اس کے لکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ credit کیوں ہو رہے تو کیا آپ کو پتا ہے جو بھی income کی transaction ہوتی ہے اس کا نہیں ہے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچ سکتا ہے یہاں سے میں بات اپنی آگئے چلانی ہے اس لئے میں بات آپ کو پوچھ رہا ہوں یہ سمجھ میں آگئی ہے پھر بتا دیں یہ دیکھیں آپ جب بھی normal ایک cash transaction آپ نے اپنی normal loss کی وجہ سے produce یوس ہونے والا جو بھی normal loss ہوا آپ نے اس کو کیا کیا آپ نے سیل آؤٹ کر دیا ردی والے کو اس نے آپ کو cash دیا ایسی بات ہے جتنی بھی amount cash کے بن رہی تھی ہماری example کے اندر ہم نے resume کیا تھا کہ 200 units ہمارا normal loss ہے اور 0.9 جو ہے per unit کی روپیز 180 جب ہم نے 200 unit کا باڑی کو بیچے تو اس نے 180 روپی دیئے اور ہماری units ہم سے لے لئے اب یہ transaction ہوئی ہے اگر میں double entry pass کرنا چاہوں گا تو ایک تو مجھے cash مل ہے میں cash کو debit کر دیا 180 روپیز تو اب یہ جو پیسے ملے ہیں اس کی nature کیا ہے obviously یہ میری income ہے اور کونسی income ہے یہ scrap کو بیچنے سے آئی ہے تو اس کو لیو میں ایک account use scrap income کہتے ہیں اور چونکہ یہ income nature کا account ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب income ہماری increase کرتی ہے تو income کا increase as a credit entry record ہوتا دیکھیں پہلے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے لٹ سپوز یعنی کہ آپ کی income zero تھی اب جب آپ نے یہ normal loss کو بیچ دیا جو آپ جب ردی میں بیچ دی تو اب آپ کو 180 روپے مل گئے پہلے آپ کی scrap income zero تھی اب zero سے بڑھ کر یہ 180 پر آگئی تو یہ ایک increase آیا scrap income میں کے نہیں آیا اس income کے increase کو ہم as a credit entry record کریں in scrap income account اور اس کی debit entry ہے according to double entry system obviously وہ ہمیں cash میں receive ہوا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے cash debit کر دیں 180 روپیز سے اور scrap income account credit کر دیں 180 سمجھ میں آئی یہ بات جی ٹھیک ہو گیا باقیوں کو سمجھ میں آگئی ہے تو آگے چلیں 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 ٹھیک اب جو بات میں کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کے سامنے وہ بات کچھ ایسے ہے کہ دیکھیں ہمیں اتنا تو پتا چل گیا کہ normal loss سے جو units ہمارے پروڈ ہوئے تھے ان کو ہم نے بیچ دیا سکریپ میں تو obviously اس سکریپ کے اندر بیچنے کی وجہ سے ہمارے پاس ایک income generate ہوئی ہمارا ایک process کی cost بھی تو تھی نا process cost سے مراد یہ ہی کہ وہ اخراجات جو اس unit کو produce کرنے کے اندر لگا جو cost basically ان units کو بنانے میں خرچ ہوئی ایسی بات ہے جب ہمارے پاس ایک scrap income generate ہوئی normal loss کی units کی وجہ سے تو ہماری جو total process cost ہے کیا وہ reduce نہیں ہوگئی اگر ہم ایک طرح سے یہ کہہ دیں کہ scrap income ملنے کی وجہ سے بھلے وہ تھوڑی ہی ہماری جو total process cost تھی یہ reduce ہوگئی ہے دیکھیں نا ہم اپنی example کو continue کرتے ہیں بلکہ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک data لکھ لیتا ہوں ہمارے پاس let's suppose جو raw material cost رو material cost رو m سے لکھ رہا ہوں وہ تھی rupees 3000 ساری amounts روپیز کے اندر direct labor جو ہمارے پاس اس میں لگی وہ تھی 300 اور جو ہمارے پاس factory overhead یا production overhead تھے وہ تھے ہمارے پاس 700 کے ان سب کا جب ہم sum کرتے ہیں تو کیا answer آتا ہے روپیز 4000 یعنی let's suppose ہمارے total process cost وہ کتنی آئی ہے 4000 اس میں ہمارے کچھ units obviously normal loss کے بھی ہوں گے اور کچھ بلکہ ہم اس کو کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس raw material units تھے RM اور یہ units ہیں یہ سارا data میں لکھ رہا ہوں یہ units کے اندر ہیں یہ units 2,000 اور loss تھا normal loss n.l سے منس کو denote کی ہے یہ ہمارے پاس تھے 200 تو ہمارے پاس expected output ہے اس کو میں e.output لکھ رہا ہوں یہ ہمارے پاس 1800 units باس سمجھ میں آگئی یہ آواز کس کو نہیں جار اگر کس کس آگے سن کس کے کس کس رہی آگے کس جس کو آواز کس سمجھ کر مجھے اس مسئلہ یہ آگے میں مائز محس و آگے آگے ڈی material کی units 2000 تھے جو normal loss کی units ہیں وہ کتنے ہیں ہمارے پاس 200 units ہیں اور جو expected output تھی ہمارے پاس وہ 1800 units کی تھی ٹھیک ہو گیا تو obviously ابھی جو process cost ہے normally تو ہم اس طرح سے اس کو find out کریں گے نا فارمولے کے ذریعے سے اب یہ فارمولا آپ لوگوں کو پتا ہے فارمولا per unit cost per unit cost کا وہ یہاں پر میں بتا نہیں رہا میں صرف سے آپ لوگوں کے سامنے calculation کر رہا ہوں زبانی بتا رہتا ہوں total process cost divided by expected units of output 4000 کو ہم نے 1800 سے divide کیا کیا answer آیا کر کے بتائیں 2.2 2.2 روپیز ٹھیک ہے روپیز 2.2 جو ہے یہ پر unit cost ہمارے پاس آگئی یہ اس صورت میں تھا جب ہمارے پاس scrap income جو ہے وہ نہیں تھی یعنی کہ جتنے normal loss کے units ہمارے پاس produce ہوئے تھے 200 units یہ ہمارے لئے بلکل بیکار تھے بات آرہی ہے سمجھ میں اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو 200 units ہمارے پاس produce ہوئے ہیں یہ بلکل بیکار نہیں ہیں بلکہ ان کو ہم scrap پر بیچ سکتے ہیں یعنی کہ ان کو بیچنے سے ہمیں اگر ہم اس کو let's suppose روپیز 0.9 پر لٹر کے حساب سے اگر ہم بیچیں تو ہمارے پاس 180 روپیز calculate کیے تھے پچھلی اس میں ہم نے 180 روپیز کا ہمارے پاس جو ہے وہ ایک revenue یا ایک income generate ہو سکتی ہے اب مجھے ایک بات بتائیں اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ویسے تو میری cost لگی ہے 4000 روپیز اب مجھے ایک 180 روپیز مل بھی تو رہے ہیں نا scrap کو بیچنے کی وجہ سے یعنی کہ تھوڑا فائدہ ہو رہا ہے نا جی کیا میں یہ ہاں کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری جو total process cost ہے وہ 180 روپیز سے reduce ہو گئی ہے total process cost 180 سے یہ 4000 ہاں دیکھو نا 4000 cost ہے نا total process cost جی یہ cost تو میری اکر ہوئی لیکن اس میں سے 180 روپیز مجھے واپس مل گیا کس صورت میں scrap کو بیچنے سے اب چونکہ یہ 180 روپیز مجھے return ہو گئے ہیں because I have sold the normal loss units تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری جو total process cost ہے وہ اب 4000 میں سے 180 روپیز کو minus اگر کر دیں تو 4000 میں سے 180 کو جب minus کرتے ہیں کتنا ہمارے پاس آتا ہے 3000 820 ٹھیک ہے تو اب میری total process cost کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ 380 ہو گئی ہے جی کہہ سکتے ہیں چلو شاہ باش سمجھ میں آگی باد بس میں ایچ آرہا تھا یہ میں نے بھی آپ لوگ کو ایک چیز کا concept دیا اب جب آ جائے کرے سمجھ تو مجھے بتا دیا کریں میں خامخواہ بولتا ہوتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ سمجھ میں نہیں آئی جب چیز سمجھ میں آ جائے کرے تو acknowledge کر دیا کریں اور اگر question ہوا کرے تو تب بھی بتا دیا کریں کچھ چیز سمجھ میں نہ آئے تو تب بھی بتا دیا کریں ٹھیک ہے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اب میں آپ لوگ کے سامنے process account بناؤں گا جو ہم نے لازمان بنانا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اپنا process account بنانا ہے ابھی یہ ہمارے پاس یہ میں ابھی simple بنا رہا ہوں سارے columns بھی نہیں میں بنا رہا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ہو گیا process account جس کو ہم work and process account بھی کہتے ہیں اس میں raw material ہم نے ڈالا تھا کتنے units 2000 units اور اس کی worth میں نے بتائی تھی 3000 روپیز یہ روپیز کا column ہے یہ units کا column ہے اور جو اس سے پچھلا column ہے وہ particular کا column ہے یہ debit side ہے اور یہ credit side ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو direct labor ہے جس کو میں d.l لکھ رہا ہوں اس کا unit کوئی نہیں ہوتا لیکن اس کی قیمت جو 300 روپیز تھی اور جو foh اس کے اندر absorb ہوئے ہیں اس کا unit کوئی نہیں ہے لیکن وہ 700 روپیز سے ہوئے ٹھیک ہے اس سب کچھ اپنا آپ نے add کیا تو 4000 روپیز آپ کے پاس cost آئی اور جو units ہیں basically total وہ 2000 آئے ایسے ہی ہو گیا اب ہمارے پاس جو normal loss آیا ٹھیک ہے normal loss کتنا آیا اس کو میں n.l لکھ رہا ہوں 200 units کا normal loss تھا میں اپنی پرانی example کو continue کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہاں پر کچھ نہیں لکھا اور جو ہماری output produce ہوئی ہے output ہماری 1800 units produce ہوئی ہے اور ہماری ابھی جو ہم نے پیچھے calculate کی ہے cost per unit 2.2 روپیز یہاں سے ٹھیک ہے تو 2.2 کو multiply کریں آپ لوگ 1800 سے اور مجھے بتائیں کیا answer آتا ہے 3960 ٹھیک ہے تو یہ جو روپیز کا column ہے یہ units کا column ہے یہاں پر جس کی cost آجائے گی 3960 اب مجھے بتائیں جو 200 تھے یہ ہم نے scrap پہ بیچ دی تھا نا اور 180 روپیز کے بیچے تھے تو 180 یہ یہاں پر لکھے جائیں گے اور normal loss کے ساتھ آپ لوگ ایک bracket کے scrap account بھی لکھ لیں کیونکہ یہ entry ساتھ scrap account کے اندر پاس کی جاتی ہے وہ کس طرح پاس ہوتی ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے بس آپ لوگ نے یہ بات یاد رکھ رکھ ہے جب بھی ہم نے normal loss کو جو normal loss کے units ہوتے ہیں جب ہم ان کو بیچتے ہیں scrap میں تو جتنی amount ہمیں وہاں سے receive ہوتی ہے وہ amount آپ نے process account کے اندر credit side کے اوپر normal loss کے units کے against لکھنی ہوتی ہے جس طرح میں نے یہاں پر 180 روپیز لکھا اور یہ کیوں لکھنی ہوتی ہے اس کا concept میں آپ کو دے چکا ہوں دیکھیں process account basically ہمارا asset account اس کے اندر یہ جو raw material کی amount آ رہی ہے یہ بھی اس کی value کو بڑھا رہی ہے اس طرح direct labor کی amount آ رہی ہے وہ بھی process account کو بڑھا رہی ہے اور اس طرح جو foh amount آ رہی ہے یہ بھی process کی cost کو یعنی اس کی value کو increase کر رہی ہے لیکن یہ جو بھی چیز بڑھا رہی ہوتی ہے بسی بھی asset کی value کو ہمیشہ debit site کے اندر record ہوتی ہے یہ بھی آپ لوگ کو پتہ ہے financial accounting کا principle ہے اب چونکہ میں نے بھی آپ پیشلے page کے اوپر یہ ساری تقریر جو میں نے کی تھی اس میں آپ لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو 180 rupees ہمیں ملے ہیں scrap کی وجہ سے یہ total process cost کو reduce کر رہے ہیں اور total process cost اور جب بھی ہم نے کسی بھی asset کو credit کر نا ہوتا ہے یعنی اس کی credit side میں posting کر تے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس asset کی value کو ہم کم کر دیا تو 180 rupees سے working process کی value کو کم کر نا ہے لہٰذا اس کو credit side پر ٹھیک ہے اب جو ہے آپ اس سب کا total کر لیں تو 1800 plus 200 جو ہے یہ 2000 ہو جاتا ہے اور 3960 کے اندر 180 آپ add کریں تو کیا answer آتا ہے 4140 4140 آتا ہے جی آپ مجھے بتائیں کہ جو difference سے یہ کیوں آ رہے ڈیفرنس نہیں آنا چاہیے ہم نے کلکولیشن میں مسٹیک کی آپ لوگ یہ دیکھیں 4000 کو جب ہم 1800 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اچھا سوری 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 میں آپ لوگ کو ایک چیز بتانا بھول گیا اس میں میری مسٹیک ہے اچھا اس کے اندر جو فارمولا ہوتا ہم نے فارمولا غلط لکھ دیا یہاں پر فارمولا میں ہم نے غلطی کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو ایریز کرتا ہوں پھر میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں جو مین چیز تھی میری ذہن سے آپ لوگ کو بتانا سکپ ہو گیا یہ جو فارمولا ہوتا ہے یہاں پر جب بھی ہمارے پاس نارمل لاؤس ہو اور ہم اس کو سکرائپ میں بیش دیتے ہیں تو کاسٹ پر یونٹ کا فارمولا جو ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی چینج آتی ہے اور وہ چینج کیا آتی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ total process cost minus scrap value of normal loss اس کو میں n.l لکھ رہا ہوں divided by expected output یہ expected units of output بات آرہی سمجھ میں تو یہ یہاں پر mistake ہوئی تھی ہم نے جو value لے لی تھی 4,000 divided by 1,100 2.2 والی یہ basically اس case کے فارمولا use ہوتا ہے جب ہمارے پاس scrap value نہ ہو normal loss آرہی بات سمجھ میں تو جب ہمارے پاس normal loss کی scrap value موجود ہو تو یہ formula میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے یہ وارہ formula applicable ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر ہم نے process cost 4,000 روپیز scrap value کی قیمت 180 روپیز ٹھیک ہے اور total output کتنی ہے ہمارے پاس expected 1800 units اب آپ لوگ اس کو calculate کریں کیا answer آرہا 2.1 2.1 2.1 2.1 کو آپ لوگ multiply کریں 1800 سے تو کتما answer آتا ہے 3780 3780 3780 آرہا آپ لوگ نے value ٹھیک calculate کی ہے 200 multiply 0.9 کریں کی answer آتا ہے 200 multiply 0.9 280 180 اور 1800 کو ہم نے basically یہ جو ہماری answer ہمارا آیا ہے یہ 4000 minus 180 3820 اس کو ہم نے divide کر na 1800 سے تو ہمارے پاس 2.12 آیا 2.1 روپیز آیا تقریبا ٹھیک ہے 2.1 کو جب آپ نے multiply کیا ہے اس سے 1800 سے کیا answer آیا 3780 3780 تقریبا ٹھیک ٹھیک آرہا یہ آنسر آپ کا 4000 آنا چاہیے نیچے بات آرہی ہے سمجھ میں جی آرہی تو یہ فارمولا آپ کو سمجھ میں آگیا ٹھیک ہو گیا چلیں آج ابھی فیلحال اس کو یہاں پر کنکلیوٹ کرتے ہیں اس میٹنگ کو میں ایک نیالنگ جنریٹ کرتا تو اس سے آپ دوبارہ آجائے تک میں آپ کو نورمال لاؤس کی ایک تیسیو ٹیٹمنٹ بھی سمجھا دوں یہاں تک clear ٹھیک میٹنگ میں کینسل کر کبھلی میٹنگ کے اندر آپ کو دوسرا کیونکہ اس کا بھی ٹائم آؤٹ ہو جائے گا چار منٹ پیچھے رہ گئے تو